شہر افروسل اسپتال میں ڈاکٹروں بنیادی سہولیات کی کمی اور ہپا ٹیٹس کنٹرول پروگرام میں بدونوان کے اقلاف شہری سڑکوں پر ہیں شہر میں شہر بند ہرطال کے ساتھ احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کے بعد شرکہ نے ڈی سی آفیز کے سامنے مظاہرہ کیا وزیع اللہ صندوق کے ہپا ٹیٹس کنٹرول پروگرام میں یہ اتنی کرپشن ہوئی اتنی زیادت ہوئی کہ انسان کا ڈانچہ تباہ برباد کر لیا جھوٹی رپورٹس دی گئی لاور کی لیب کے نام پر جس نے لاور لیب نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ ہمارے سے نہیں کی گئی ہے یہ ساری بوگس رپورٹس ادھر 66 کی بجائے صرف تین چار ڈاکٹر کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو پہلے بھی بولا آج بھی بولا ہے ہم مجبور ہو کے یہ ہرطال کر رہے ہیں شہریوں کے احتجاج کے باوجود کسی انتظامی افسر نے مسائل معلوم کرنے کے لیے آفیز سے باہر نکلنے کی تکلیف گواران نہیں کی شہریوں نے خبردار کیا ہے کہ سیل اسپتال کے مسائل حل ہونے تک احتجاج جاری رہے گا رپورٹس ہیں پی سی آر وہ غلط رپورٹ ہو رہی ہیں جن کو ہپاٹائٹس بی سی نہیں ہے ان کو ایکٹیو دکھا گیا ہے پازیٹو دکھا گیا ہے اور جن کو ہے ان کو نیگیٹو دکھا گیا ہے یعنی انسانی زندگیوں سے کھیلا گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ جمہوری دور میں عوام صحت جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور حکومت کی خاموشی افسوسناک ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیل اسپتال نوشہ رفروز میں ڈاکٹر اور بنیادی سہولیات فرام کی جائیں اور سینکڑوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے ہپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے افسران کے خلاف کاروائے بھی کی جائے کیمرامین حسین سمرو کے ساتھ زائد ریٹ پر سما نوشہ رفروز